بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے دوستوں ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو خیر و آفیت سے رکھے پیارے دوستوں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح ایک اونٹ نے احسان کے بدلے میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی امت کو دعائیں دی یہ سب جاننے کے لیے آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا پیارے دوستوں آپ سے ہمیں ایک اور بھی گزارش کرنی ہے کہ اگر آپ ہماری ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہماری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں باکہ آنے والی مزید اسلامی اور معلوماتی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچتی رہیں پیارے دوستوں حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہو بتاتے ہیں کہ ہم اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں ایک اونٹ بھاگتا ہوا آیا اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر انور کے پاس آقا رک گیا کہ جیسے کان میں کوئی بات کہہ رہا ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کہا کہ اے اونٹ پرسکون ہو جا صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ یہ اونٹ کیا عرض کا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس اونٹ کے مالکوں نے اسے زبا کر کے اس کا گوشت کھانے کا ارادہ کر لیا تھا سو یہ ان کے پاس سے باگ آیا ہے اور اب تمہارے نبی کی بارگاہ میں فریاد کا رہا ہے یہ گفتگو چل ہی رہی تھی کہ اتنے میں اونٹ کے مالکان آ گئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ ہمارا ہونٹ ہے جو تین دن سے باگا ہوا ہے اور آج یہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ملا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ اونٹ تمہارے پاس پلا بڑا اس نے ایک عرصہ تمہاری خدمت کی اور اب جب یہ اس عمر کو آپ پہچا تو تم اسے زبا کر رہے ہو ایک اچھے خدمت گزار کو اس کے مالک لیے سلا دیتے ہیں برحال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے یہ اونٹ سو درم میں خرید لیا اور پھر فرمایا اے اونٹ جاہ تو اللہ پاکی رضا کی خاطر آزاد ہے اس کے بعد اس اونٹ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک کے پاس اپنا مو لے جا کر چار دعائیں مانگی پہلی دعا اے نبی مخترم اللہ پاک آپ کو اسلام اور قرآن کی طرف سے بہترین جزا عطا فرمائے آمین دوسری دعا اللہ پاک قیامت کے روز آپ کی امت سے اسی طرح خوف کو دور فرمائے جس طرح آپ نے مجھ سے دور فرمایا ہے آمین تیسری دعا اللہ پاک دشمنوں سے آپ کی امت کے خون کو اسی طرح محفوظ رکھے جس طرح آپ نے میرا خون محفوظ فرمایا ہے آمین چوتھی دعا اللہ پاک آپ کی امت کے درمیان جنگ و جدال پیدا نہ ہونے دے آمین سم آمین تو پیارے دوستو آپ نے دیکھا کہ کس طرح ایک اونٹ نے احسان کے بدلے میں ہمارے پیارے نبی محترم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی امت کو دعائیں دیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ جب کوئی ہمارے ساتھ بھلائی کرے تو ہم بھی اسے دعائیں دیں ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں اور اس ویڈیو کو آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں کیونکہ اچھی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے